امران حان کی پرویس خٹک اور صدر آرے پلوی سے ناراضگی 18 مارس کو سٹارٹ ہوئی اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن کورٹ نے امران حان کو 18 مارس کو طلب کر رکھا تھا امران حان اس دن بھی عدالت نہیں جانا چاہتے تھے لیکن صدر آرے پلوی اور پرویس خٹک نے انہیں رازق کر لیا ان دونوں کا خیال تھا امران حان کو ہر عدالت میں پیش ہونا چاہیے اس سے ان کے سیاسی قدمے بھی اضافہ ہوگا میڈیا کورج بھی ہوگی کارکنوں کو بھی تحریک ملے گی اور حکومت بھی انگیج رہے گی امران حان کے وقلانے بھی انہیں کم از کم ایک بار ایڈیشنل سیشن کورٹ میں پیش ہونے کا مشورہ دیا بہرحال قصہ مختصر امران حان راضی ہو گئے اور یہ ہزاروں کارکنوں کے ساتھ لاہور سے اسلام آباد کے دیر روان ہو گئے یہ اسلام آرہے تھے تو انہیں راستے میں اطلاع ملی انہیں جوڈیشل کمپلکس میں قتل کر دیا جائے گا جس کے بعد یہ گاڑی اور کارکنوں کے درمیان محفوظ ہو کر بیٹھ گئے جوڈیشل کمپلکس میں پولیس اور کارکنوں کے درمیان ہاتھ پائی دنڈا بازی اور پترو ہوا اور آخر میں جج زفر اکوال نے گاڑی میں امران حان کی خاضری لگوائی اور امران حان پوری طور پر کمپلکس سے رخصت ہو گئے امران حان کی خاضری کا فیپر بعد ادا غائب ہو گیا امران حان کو آج بھی یقین ہے اٹارہ مارچ کو انہیں جوڈیشل کمپلکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا اور اگر یہ حالات کو بروقت نہ بانتے تو ان پر حملہ ہو جاتا یہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں ان پر کسی پیشی کے درمیان حملہ ہوگا اور ان کے سر کو نشانہ بنایا جائے گا لہٰذا یہ ہر پیشی پر اپنے سر پر بلٹ پولٹی اوڑ کر عدالت میں داہل ہوتے ہیں اور ان کے دائے بائے بھی حفاظتی شیلز ہوتی ہیں یہ سمجھتے ہیں اٹارہ مارچ کو انہیں جوڈیشل کمپلکس جانے کا مشورہ پرویس ہٹک اور صدر آرے پلوی نے دیا تھا چنانچہ یہ بھی زیمدار ہیں انہوں نے جانبوش کر میری جان کو حطرے میں ڈالا لہذا عمران حان پرویس ہٹک اور صدر آرے پلوی سے دور ہو چکے ہیں آپ کو مارچ کے بعد پرویس ہٹک عمران حان کے قریب دکائی نہیں دے گا نہیں دیں گے انہیں اہم میٹنگز میں بھی شریک نہیں کیا جاتا حکومت سے مذاکرات کو بھی پرویس ہٹک کیا اسد کیسر نے لیڈ کرنا تھا مگر پھر اچانک ان دونوں کو نکال کر مذاکرات شاہ محمود قریشی اور پرویس ہٹک کے حوالے کر دئیے گئے چوبیس مارچ کو پرویس ہٹک کی اہلیہ کا انتقال ہوا چوبیس اپریل کو پرویس ہٹک کی اہلیہ کا انتقال ہوا نون لیگ اور جماعت اسلامی کے لیڈر تک تغذیت کے لیے پرویس ہٹک کے گھر گئے لیکن عمران حان نے تازیت کی اور نہ یہ اپنے دیرینہ ساتھی کے گھر گئے کیوں دوسرا صدر آر فدوی کے ساتھ بھی ان کی مارچ کے بعد ملاقات نہیں ہوئی پون پر رابطے بھی منکتہ ہیں صدر کو خان صاحب کے زیادہ تر پیامات اور پہچودی کے ذریعے محصول ہوتے ہیں عمران حان کے باپارے میں یہ عام تاثر یہ ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے یہ اپنے قریب ترین ساتھی اور رشتدار کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے اور یہ دعوی بھی کیا جاتا ہے عمران حان نے فوری زندگی کسی کا جنازہ نہیں فڑا یہ اپنے پھنتیس سال پرانے دوست اور ساتھی نئی ملاحق کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے یہ جنازوں سے کیوں پہش کرتے ہیں یہ بھی عمران حان کی زندگی کی بے شمار میسٹری میں ایک میسٹری ہے عمران حان دوسروں کو عزت دینے سے بھی الرجک ہیں یہ صدر عارف علوی کو عزت نہیں دیتے تھے ساڑھے تین سال میں یہ جب بھی حلب بہداری کی کسی تقریب میں شرکت کے لیے ایوان صدر گئے یہ وقت پر تقریب میں آئے صدر سے ہاتھ ملائے بغیر اپنی کرسی پر بیٹے پنکشن ہتم ہوا اور یہ صدر سے ہاتھ ملائے بغیر اٹھ کر نکل گئے جبکہ ایوان صدر کی فرانی روایات ہیں وزیر عظم تقریب کے بعد آدھا گھنٹہ صدر کے ساتھ بیٹھتا ہے چھائے پیتا ہے شکریہ ادا کرتا ہے تصویریں بنتی ہیں اور اس کے بعد روست ہوتا ہے عمران حان نے ساڑھے تین سال یہ تکلف نہیں کیا جبکہ اٹھائی ستمبر دوہزار بائیس کو میاں شہبہ شریف ایوان صدر گئے تھے اور لاکھ اختلاف کے بوجود یہ پنکشن کے بعد صدر کے ساتھ چھائے پر بھی بیٹھے اور ان کے ساتھ گپ شبی کی گویا دشمن وزیر عظم نے دوست وزیر عظم کے مقابلے میں صدر کو زیادہ عزت دی صدر عارف ادوی بسقسمتی سے اعتماد کی دولت سے محروم ہیں یہ بیچارے آج تک اپنے وزیر عظم کا اعتماد حاصل نہ کر سکے اور نہ انہیں اپنے زمانے کے دونوں اور مچیب کا اعتماد مل سکا جنرل کمر جاوید باجوہ کا معاملہ مختلف تھا عمران حان اور جنرل باجوہ کی لڑائی میں صدر پیستے رہے انہوں نے معاملات درست کرنے کی بھی بہت کوشش کی یہ چھ مرتبہ خفیہ طور پر جنرل باجوہ سے ملے اور یہ دو مرتبہ ایوان صدر میں عمران حان کو جنرل باجوہ کے سامنے بیٹانے بھی کامیاب ہو گئے مگر یہ اس کے باوجود عمران حان اور جنرل باجوہ دونوں کا ٹرست حاصل لکھ سکے صدر کوششوں کے باوجود ابھی تک موجودہ عرمی چیف سے رابطہ نہیں کر سکے صدر کو 23 مارچ سے بہت توقعاتی صدر کا خیال تھا 23 مارچ کو عرمی چیف کو مجھ سے ملاقات کرنی پڑے گی اور یوں دھاگے کا سرہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا مگر 23 مارچ سے پہلے ہی خلیج میں اضافہ ہو گیا ایوان صدر سے افواج پاکستان کے رکھائر ہونے اور نئے آنے والے سر براہان کو فیملی کے سامنے کے دعوت دی جاتی ہے یہ دعوت بھی اس بار اس بار دی گئی نئے جائن چیف آف سٹاپ کمیٹی جنرل ساہر سمشاپ کے عزاز میں 16 مارچ کو ایوان صدر میں کانا تھا جنرل ساہر فیملی سمیت کانے پر گئے صدر نے انہیں کانے کے بعد شائع کے دوران بتایا میرے پاس آرمین چیف کا موبائل نمبر نہیں ہے ملکی خالات بہت حراب ہے آپ درمیان میں پلکہ کردار ادا کریں جنرل ساہر نے یہ بات خاموشی سے سنی اور اس کے بعد موضوع کپتر کو بدل دیا صدر نے اس کے بعد آرمین چیف اور ڈی جی آئی کو بھی فیملی سمیت کانے کی دعوت دیتی لیکن پہلے ڈی جی آئی کی طرف سے معذرت آگئی اور بچی اشکیوں سے بھی معذرت آگئی صدر کی تمام تر توقعات اب 23 مارچ کی پریڈ سے وابستہ ہو گئی پریڈ اس مرتبہ ایوانی صدر میں تھی صدر کا حیال تا آرمین چیف آئیں گے انہیں صدر کے ساتھ سٹیج شیر کرنا پڑے گا اور یوں درمیان سے اجنبیت کی دیوار کسک جائے گی لیکن 23 مارچ کی صبح بارش ہو گئی اور یوں پریڈ منصور ہو گئی اور یہ موقع بھی ضائع ہو گیا تاہم عید پر پہلی مرتبہ تحائف کا تبادلہ ہوا اور شاید چند دنوں میں آرمین چیف کی صدر کے ساتھ پہلی بضابطہ ملاقات بھی ہو جائے لیکن اس ملاقات کا عمران حان یا پی ٹی آئی کو کوئی پیدا نہیں ہوگا کیوں کیوں کے معاملات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں